بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپنسر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج ایک پیپر آل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹیلیجنس بیرو کا ایک پیپر ہوا تھا انیس سکتمبر دو آدار انیس یعنی کل یہ پیپر ہوا تھا پیپر او ایم سیوان اوفیشل منیجن اوفیشل منیجمن یہ کلرگ کی طرح ایک پوسٹ ہے جس لائک کلرگ جس طرح کلرگ آفیشز میں ہوتے ہیں تو یہاں آئی بھی میں اس کو نام دیا گیا ہے او این اور بی بی ایس سیون کا پیپر ہے کمپلیٹ پیپر انشاءاللہ ٹرائی کرتا ہوں کہ اپلوڈ کروں آج اس کا پارٹ ون ہے دوستو تڑیس پارٹ ون اب دوستو انسی صرف اتنا ریکیسٹ ہے کہ جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل والے کان کو اس لئے لازمی کلک کریں کیونکہ میں جتنے بھی پرانے پیپر ہوتے ہیں اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں جیسے بھی میں پیپر اپلوڈ کروں گا آپ کو پاوراں سب سے پہلے نوٹیفکیشن آئے گی تو اس لئے اس کو کلک کرنا ضروری ہے اور ویڈیو کے دیکھنے کے بعد لائک کرنا اور شیئر کرنا تو بانتا ہی ہے دوستو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تو چلے شروع کرتے ہیں مرے پاس جو کلک کرتے ہیں یہ یلو کلر کا بک ہے دوستو یلو کلر کا بک لے اور اس میں پہلا کلک کرنے انگلیش پارٹ سے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو کلک کرنے دیکھیں اینالوجی کا کلک کرنے ہے لائٹ اور ڈارک تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں یہ ریلیشن پائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ ان دونوں میں کیا ریلیشن ہے تو یہ دونوں اور ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے یہ دوسرے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تو دیکھیں آپشن اے میں جو انہیں لکھا ہوا ہے ڈیئرنگ ویکٹری ڈیئرنگ کے مطلع ہمت کرنا تو یہ دونوں اپوزٹ نہیں ہے آپشن بی میں لکھا ہوا ہے انجلیک انجلیک پریشتوں جیسے سپات والے ہوتے ہیں اور ہیلو دورانی حلقہ ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہے آپشن سی ڈیلنٹ اور آرٹس آرٹس پینٹر کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے آپشن بی is the correct option clean and dirty تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تو correct option اس پہ option d ہے دوسروں the correct option is option d آگے دیکھیں question number 2 کو دیکھیں دوسروں question number 2 question number 2 لکھا train rail گاڑی جس کو ہم کہتے ہیں اور rail road جس کو ہم پٹلی کہتے ہیں rail کا جو line ہوتا ہے track ہوتا ہے تو کشتی mountain میں نہیں چلتی helicopter clouds میں نہیں چاہتے truck highway i think the correct option is truck اور highway option c truck کہاں پہ highway جو بڑے بڑے road ہیں اس پہ جاتے ہیں تو correct option is option c ہے دوسرے correct option is option c okay question number اب یہاں question number 3 سے لے کر 17 تک i think یہ کافی مشکل question ہے یہ پیپر میرے خیال میں آئی بی میں جتنے پیپرز ہو چکے ہیں ان تمام میں یہ پیپر مشکل پیپر تھا دوسروں آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن میرے خیال کے مطابق تمام پیپر میں یہ پیپر سب سے زیادہ مشکل تھا question number 3 دیکھیں my aunt will my house تو یہاں پر یہ کیا ہے future independent tense تو future independent tense میں ہم verb کی first form لگاتے ہیں without s یا e s option a visited لکھا ہوئے غلط ہے option b visits یہ present independent tense میں آتا ہے تو یہ بھی غلط ہے تو correct option is option c visit my aunt will visit my home question number 4 دیکھیں question number 4 question number 4 بھی کافی مشکل tough question blank space variety of flowers in the show from simple coronations to the most inquisitive roses سادہ سی یعنی simple roses سے complicated roses سے معمولی گلافوں سے بڑے گلاف ہوتے لیکن یہاں پر لگتا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے option a لکھے avoid option b dear war یہ war نہیں آسکتا کیونکہ variety یہ singular ہے اگر یہ varieties ہوتے تو there were avoid varieties option b کر کھاتا was there was there تب آتا جب یہ sentence question form میں ہوتا آخر میں اس key question mark ہوتا تو یہ غلط ہے option d many many varieties آنا چاہئے تو یہاں پر the only option a is i think the correct option why do we write the apply in the show option a correct option لگتا ہے actually is was variety یہ was ہونا چاہئے تو most suitable answer پہ یہ ہونا چاہئے تا ورکی جگہ was لیکن was نہیں تو correct option is option a ہے question number five یہ conditional sentences ہے دوستو conditional sentences کے بارے میں لحاظہ آپ کوشش کریں کہ اس بارے میں جان لیں کیونکہ ہر پیپر میں conditional sentences سے نے اس کو support نہ کرتا تو یہاں پر past tense پہلا جو پہلا sentence میں ہے تو second will be اس کے ساتھ would آنا چاہیے he would seek assistance from some other quarter تو option question number five میں correct option is option b ہے question number six کو دیکھتے ہیں question number six question number six ہمارے پاس ہے this one i don't understand this sentence یہ sentence مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے میں نہیں سمجھتا what does this word mean یہاں دیکھیں اب دیکھیں what does option d correct option is option d آتا ہے what does this word mean اس لبص کا کیا مطلب ہے تو question number seven کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بھی conditional sentence ہے option seven b conditional sentence ہے f u تو یہاں present and definite tense تو second sentence ہوگا وہ future میں آگا if you leave only اگر آپ time پر رخصت ہوتے you will catch the train تو آپ گاڑی کو پکر لیتے so option d یہاں پر option b correct option ہے if you question number eight کو ذرا دیکھیں question number eight question number eight ہمارے پاس ہے you didn't you did not my advice تم نے میرے نصیت پر عمل نہیں کیا تو یہاں option a l کا act to act at option c act upon you did not act upon my advice so correct option c بن question number now where is rob here now where is rob chel gai hai she has gone to bit she has gone to bit option b correct option hai and question number 10 question number 10 everything to be in a place or ehmad get very opposite ach چیز کو اپتی جگہ پر آنا چاہیے everything needs یہ یاد اٹھنا یہاں پر needs آنا چاہیے everything needs to be in its place to correct option is option c hai do ake dekhe question number 11 ko dekhe question number 11 confused question hai he sent the reply immediately he should have sent یہاں پر should have آنا چاہیے correct option is option c he should have sent the reply and me g at lee and question number barak ko dekhe question number 12 the club distributes the sorted the sorted a correct option a sorted tret dya hua the sorted mail option a correct option on a question no question 13 question number 13 question number 13 this one the banquet was held at lahore specific location پاکستان تو یہاں پر ایٹ آنے چاہیے یہ بینکٹ کا سٹلنگ جو میرا فعل میں توڑا سے مشٹیک ہے آز یافت کو کہتے ہیں پیچھے نمبر چودہ کو دیکھیں پیچھے نمبر پورٹین ہاں ہیو ہیو کے ساتھ وقت کی تیسری فارم آئے گا ترد فارم ہیو سین دیکھن پیٹر اپشن ڈی اور پیچھے نمبر پیچھے نمبر پیچھے نمبر پیچھے نمبر پیچھے نمبر پیچھن در دو پیچھے نمبر 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 پیچ question number 17 کو دیکھیں question number 17 question number 17 ہمارے پاس ہے engineers are needed to are needed for work on the new space program option یہاں پر correct option option b لگتا ہے option b engineers are needed آگے دیکھیں question number 18 opposite meaning لپس جوننے ہیں question number 18 جو ہے this one deadly deadly کے معنی محلی خطرنات option a لکھا ہے option b harmless بے ضرر یہ اس کا opposite ہے okay question number 19 دیکھیں question number 19 کو دیکھیں دوستوں brave بہادر کو کہتے ہیں اور fearful خوف زدہ کو کہتے ہیں بزل کو کہتے ہیں تو یہاں بھی correct option 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 b ہے آگے دیکھیں question number 20 جو ہے نا یہ نظر نہیں آرہا دیکھیں question number 20 نظر نہیں آرہا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے آپ کسی کے ساتھ ہے تو اس کو تھوڑا سا لکھ کر مجھے بیٹ دو آج کیلئے اتنا کافی ہے 21 سے آگے پھر انشاءاللہ خلال نیکس ویڈیو میں افروڈ کرنے کی کوشش کروں گا جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے سمجھ گئے ہیں خلال دوست ویڈیو پسند آرہا ہے دین منظر بیٹ دین بھی بز практиri